محمد حفیظ کی پریس کانفرنس ہوئی جس کے اندر اماد و عصیم کو لے کا سوال ہوئے محمد عامر کے حوالے سے سوال ہوئے کپتانی کے حوالے سے سوال ہوئے کیا کیا نہ تھا محمد حفیظ کا خاص طور پر اماد و عصیم کے حوالے سے کیوں انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے وہ آپ کو بتائیں گے جبکہ محمد عامر سے بھی بات ہوئی ہے وہ کیوں نہیں واپس آنا چاہتے تھے پاکستان کی پرکٹ میں حفیظ نے سب کچھ کلیر کر دیا ہے اب جو محمد عامر کے فینس ہیں وہ اس حفیظ کی پریس کانفرنس کو سننے کہ آمیر کی نہیں آ سکتا ہے وہ صرف اب پاکستان کے لیے بات کو بولنے والا ہے کہ یہ ٹیلنٹ کی کمی ہے اس ٹیلنٹ کی کمی ہے یہ باتیں کرے گا وہ باتیں کرے گا اب وہ صرف باتوں کی ہاتھ تک ہے اور وہ اپنا پیسہ بنانے کیلئے گیا ہے اب وہ نہیں آئے گا پاکستان کی ٹیم میں کیونکہ اب لوگ جتنی لابی بنانا چاہیے جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن آمیر حفیظ نے اتنی زبردست بات مولی آمیر کے حوالے سے ان کا سب سے پہ نظر انہوں نے کہا جتنے بھی نون سینٹرل کونٹریکٹ کردہ پلیئر تھے انہوں نے کہا جس میں عماد وسیم بھی منشن تھے کیونکہ ان کو سینٹرل کونٹریکٹ دیا گیا تھا لیکن انہوں نے سائن نہیں کیے تھے تو اس لئے سب سے پہلے میں نے ان کو کال کی سب سے پہلے عماد وسیم کو انہوں نے کال کی اور کہا کہ آپ اپنے آپ کو اویلیبل کرو آپ کی جو نیوزیلینڈ والی سیریز ہے اس کے لئے ہم آپ کو کنسیڈر کریں گے جس پر عماد وسیم نے کہا کہ میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گا وہ کہتے ہیں کہ حفیظ کہتے ہیں کہ دو سے تین دن کے بعد مجھے ان کا ریپلائی آیا اور انہوں نے کہا کہ میں نیوزیلینڈ والی سیریز کے لئے اویلے برن نہیں ہوں پھر اس کے تین چار دن کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہے نا اس کر دی ہے تو یہ سیچویشن ہے ہماری طرف سے ان کو کمیونیوکیٹ کیا گیا تھا میں نے خود پسن ہماری طور پر ان کو کال کی تھی اور کہا تھا کہ آپ ہمارے پلان کا حصہ ہے جبکہ نیوزیلینڈ والی سیریز ہو آپ دونوں میں آپ کو پور رکھیں گے پلان کا حصہ ہے ہمارے جبکہ محمد آمیر کا حویلے سے ان کا کہنا تھا کہ میں نے محمد آمیر کو بھی کال کی ان کو بھی کہا کہ آپ بھی بہت اچھی سرفیسز رہی ہیں پاکستان کے لئے پاسٹ کے اندر لیکن آپ اپنی دومیسٹک سرکٹ کلو سب سے پہلے آپ اپنی ریٹائرمنٹ واپس لو میں آپ کو یہ لکھ کر دیتا ہوں کیونکہ آپ ہمارے پلان کا حصہ ہو آپ سیلیکشن کمیٹی کے پلان کا حصہ ہوگے مولڈ کپ دوزار چوبیس کے لئے جبکہ نیوزیلینڈ والی سیریز کے لئے بھی محمد آمیر کو مزید محفیز نے کہا کہ آپ سب سے پہلے اپنے افیلیبیلٹی دوہ میں آ کر پاکستان کے اندر جو دومیسٹک کپ ہو رہا ہے گواہ کر کے لو اس کے بعد ہم آپ کو کنسیڈر کریں گے ہم آپ کو اپنے پلان میں رکھیں گے نیوزیلینڈ والی سیریز ہو جبکہ آپ کو کو کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوگی پاکستان کی طرف سے سیم اپرچونٹی آپ کو دی جائے گی ایس بنی سبتو ادر کرکٹہ جن کو دی جاری ہے تو یہ پروپر کمیونکیشن ہوئی محمد حفیز کی آمیر کے ساتھ حالانکہ یہ وہ حفیز ہیں جو کہتے تھے کہ میں آمیر کے خلاف وہ آمیر کے اگنس رہے ہیں بکوز وہ کہتے ہیں کہ میں اس ایکٹ کے خلاف ہوں جو محمد آمیر نے دوہزار نوہ دس کے اندر انہوں نے کیا تھا تو اس کے باوجود بھی اتنی زبردست اور اچھی کمیونکیٹ جو ہے وہ محمد آمیر سے کی حفیز نے لیکن ان کا جو ہے وہ بے سیکلی کہنا تھا حفیز نے کہا کہ مجھے جو محمد آمیر نے کہا وہ یہ کہا کہ میں اپنی زندگی میں آگے موگ آن کر چکا ہوں میں نے پاکستان کی کرکٹ کو چھوڑ دیا ہے اب میں پیچھے نہیں دیکھنا چاہتا اب میں آگے اپنی کرکٹ کو فیوچر بنانا ہے اپنا پیسہ بنانا ہے اور بس میں آپ لیگوں کی طرف رہوں گا میں نے پیچھے نہیں گا رہا ہے اب میں موگ آن آگے کر چکا ہوں جس کو میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے دھبام رکن نے اس کو ریسپیکٹ دے کیونکہ آپ کو کوئی بھی انڈیویجوال اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ایزا پی سی بی آنر ایزا ٹیم ڈریکٹر آپ کو اس کو ریسپیکٹ دینی پڑے گی